جج ہمایوں دلاور کی مبینہ فیس بک پوسٹ کا معاملہ ایف آئی اے نے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے ایف آئی اے نے چیپمنٹ پی ٹی آئی کے وکیل نائیم حیدر پنجھوتا کو طلب کر لیا ہے وکیل نائیم حیدر پنجھوتا کو آج دن دس پجے طلب کیا گیا ہے ایف آئی اے نے نائیم حیدر پنجھوتا کو طلبی کا نوٹسٹواری کر دیا ہے آپ کو گاہ کیا جا رہا ہے جج ہمایوں دلاور کی مبینہ فیس بک پوسٹ کا یہ معاملہ ہے اچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عدل کہیے گا جی عدل کہیے گا جی سہاوات ہائی کوڈ نے اس معاملے کو جو ریفر کیا تھا ایف آئی اے کو کہ جو مبینہ فیس بک پورس ہیں جج ہمائیوں دلاور کی اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور اس میں جو بھی اس سے متلکہ لوگ ہیں ان کو بلا کے اس پر انکوائر کیا جائے تو ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور اس میں جو پہلا نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ نئیم حیدر پنجوتا کو جاری کیا گیا ہے جو کہ چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور اس معاملے کو چونکہ یہ ان کی لیگل ٹیم عدالت میں لے کیا ہی تھی اور الزام لگایا تھا تو اس میں بقاعدہ انکوائری کے طور پر اسے درج کر لیا گیا ہے انکوائری نمبر لگ گیا ہے اور سات اگست میں جو جو ڈیٹ اس ڈیٹ میں ریجسٹر کیا گیا ہے اور اس انکوائری نمبر کے نتیجے میں اب چونکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آٹھ اگست کو دن دس بجے سائبر کرائم ریپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں پیش ہوں اور اس کیس سے متعلق جو بھی ان کے پاس معلومات ہیں وہ اپنا ورزن اس سے متعلق میں اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پاس کہنے کیوں کہ کچھ نہیں ہے تو یہ آغاز اس فیس بک پوسٹ کا جس کو بنیاد بناء کے چیئرمن پی ٹی آئی کی لیجل ٹیم نے جج صاحب پر ایک باعث کا الزام لگایا تھا اور جو جج صاحب کی جانب سے اس پر یہ کہا گیا کہ یہ ان کی فیس بک پوسٹ نہیں ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب بیٹ پر یہ انکوائری کے بعد ریپورٹ تیار کرے گی اور یہ اس آباد ہائی کورٹ کو دی بجوائی جائے گی کہ یہ اصل حقائق کیا ہیں کیا ان سے موبیل نہ فیس بک پوسٹ آن جج صاحب سے کوئی تعلق ہے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدار سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپ ایکس کمیٹی کا اشلاس ہوا ہے جس میں آرمی چیف جنرل آسیم مونیر آسکری حکام وفاقی وزراء اور وزراء اعلیٰ نے شرکت کی اجلاس کو بتایا گیا کہ چین کے بعد سعودی عرب سے آلہ سطح وقت پاکستان کا جلد دورہ کرے گا یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم کی زیر سدار سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپ ایکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل آسیم مونیر اسکری حکام وفاقی وزراء اور وزراء اعلیٰ کی شرکت سلامی کے مطابق اجلاس کو بتایا گیا کہ سعودی عرب کا آلہ سطح وقت پاکستان آمد کے لیے تیار ہے وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی وفد کی آمد کے حوالے سے برپور تیاریوں کی ہدایت کی اپ ایکس کمیٹی نے کانسل کے قیام اور کم وقت میں محصر بنای جانے کو سراہا اور سیمینارز کے ذریعے منصوبوں کے بارے میں شعور اور آگاہی کو خوش آئند قرار دیا اجلاس میں جل سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کی ویب سائٹ کا اجرا کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ایپ ایکس کمیٹی نے متدد سرمایہ کاری کے منصوبوں کی منظوری بھی دی جو ذرات لائف سٹاک مادنیات آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں کی جائے گی اجلاس میں امید ظاہر کی گئے کہ نگران حکومت بھی ان منصوبوں کو جاری رکھے گی آرمی چیف جنرل سید آسیم منی نے پشاور میں مشوران اور امائدین کے گرانٹ جرگے میں خصوصی شرکت کی اپنے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آرمی چیف نے واضح کر دیا کہ مزاکرات صرف پاکستان اور افغان اب بری حکومت میں ہوں گے کسی جتھے سے نہیں خصوصی شرکت جنرل سید آسیم منی نے کہا کہ فوج سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں مزاکرات صرف پاکستان اور افغان اور بری حکومت میں ہوں گے کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی آرمی چیف کا گرانٹ جنرل کے سے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستانی فوج شہدہ کی فوج ہے جس کا نعرہ ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں سید آسم علی نے کہا کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے دنیا میں کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی کہا اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے جنہوں نے اس دین کو دہشتگردی کی بھین جڑایا ان کو جواب دینا پڑے گا افغان مہاجین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا آئین میں حاکنیت صرف اللہ کی ذات کی ہے خوارج کون سے شریعت لانا چاہتے ہیں پاک فوج کے سرپرہ نے کہا کہ پاکستان کی بہادر فوج دہشتگردی کے خلاف خون کے آخری کرترے تک لڑے گی دہشتگردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی پاک فوج کا مقصد اور نسب لیند شہید یا غازی ہونا ہے آرمی چیف نے کہا کہ قبائل کے انزمام کے مسائل کے حال کے لیے سیکریٹیریٹ قائم کیا جائے گا معاشی ترقی میں قبائلی عوام کی شرکت کو یقینی بنائیں گے زمشدہ ازلا میں اکاسی عرب روپے کے منصوبے شروع کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ زمشدہ ازلا میں پولیس کے تردالیس منصوبوں کو سات عرب روپے کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا چونون زیر تعمیر منصوبوں کی جلد تکمیل میں مدد فراہم کی جائے گی اس مقابل قبائلی مشران کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام فوج کے ساتھ تھی اور ساتھ رہیں گی قبائلی مشران نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی سمیت آمن کے لیے خصوصی دعا کی وزیر خارش وعب بلاول بھوٹو کا کہنے کے سیاستدان حکومت میں ہوتا ہے یا چیل میں نواز شریف اور عاصف علی زرداری ایسے فیصلے کریں جن سے مریم نواز اور مجھے سیاست کرنے میں آسانی ہو قوم اسمیلی سے خطاب میں بلاول بھوٹو نے کہا عظام کو چلانے کے لیے مفہمت کی طرف جانا چاہیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ عوامی نوائن دے چلائیں گے یا چیف جسٹس اعتجاج کرنا چاہ رہے تھے اس مسلط جو حکومت ہم پر مسلط کیا گیا ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے مگر ہر وقت ہمارا یہ سوچ تھا ہمارے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ ہم سے ایسا ناکام ہو جس سے سسٹم کو نقصان ہو ہم سے ایسا ناکام ہو جس سے جمہوریت کو دھجکا ہو ہم سے ایسا ناکام ہو جس سے کوئی تیسری فوس غیر جمہوری فوس جو ہے وہ فائدہ لیں تاریخ رقم کی اور ایک وزیراعظم کو کسی کورٹ آرڈر کے تھروں نہیں مگر اس پارلیمنٹ کا اس ہاؤس کا ووٹ کے تھروں ہم نے اس کو گھر بیج دیا میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا ہے ہمارا جو اپوزیشن ہے وہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہے ہیں اور ان کا سیاست کا انداز سیاست کا طریقہ کار آج بھی وہی ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا برو نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تیس سال آپ لوگوں نے سیاست بکتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے تیس سال ہم سیاست کریں چیرمن تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تین اگست کا فیصلہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا چیرمن تحریک انصاف نے پانچ اگست کو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمائیو دلاور کو ریمانڈ کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ نے اپیل اعتراضات لگا کر واپس کر دی تھی چیرمن تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کر کے اپیل دوبارہ جمع کرا دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو شکانہ کیس قابل سمات ہونے کا معاملہ دوبارہ جج ہمائیو دلاور کو ریمانڈ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی اعتک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست آج اعتراضات کے ساتھ سمات کے لیے مقرر کر دی اسی پر یہ ریپورٹ دیکھئے چیرمن پی ٹی آئی کی اعتک جیل میں حراست غیر قانونی قرار دی جائے جیل میں ایک کلاس سہولت بھی دی جائے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق سمات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی درخواست میں کہا گیا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو چیرمن پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ کرنے کی اجازت دی جائے اور انہیں فیملی اور وکلا سے ملاقات کی اجازت دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے دائرہ اختیار نہ ہونے کا اعتراض کر رکھا ہے وکالت راما پر چیرمن پی ٹی آئی کے دسخط نہ ہونے کا اعتراض آئید کیا گیا ہے اسسٹنٹ ریجسٹر آر ڈائری برانچ نے بھی اعتراضات آئید کیے ہیں نواب چواہ کے قریب ہزارہ ایکسپریس کو پیش آنے والے حادثے کی تدائی تحقیقات حادثے کی بڑی وجہ شبہ سیول اور شبہ میکینیکل کی ناہلی قرار تقریب کاری کے کوئی شواہت نہیں ملے ہزارہ ایکسپریس حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل حادثے کی جوائنٹ سیٹیفکیٹ ریپورٹ بھی مرتب کرتی گئی ریپورٹ لاہور ریلوی ہیڈکوارٹرز کو موصول ذرائع کے مطابق حادثے کی بڑی وجہ شبہ سیول اور شبہ میکینیکل کی ناہلی قرار دے دی گئے ہیں تقریب کاری کے شواہت تو نہیں ملے لیکن اسے خارج ذمکان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا جوائنٹ سیٹیفکیٹ میں حادثے کی وجہ پٹری کا ٹوٹنا اور فش پلیٹوں کا نہ ہونا قرار پائی ہیں ٹرین انجن ویل کی خرابی بھی حادثے کا باعث بنی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حادثے کا شکار ٹرین انجن کے ویل ڈیمیج پائے گئے ٹریک کو آپس مجھوڑنے کے لیے فش پلیٹ موجود نہیں تھی ٹوٹی ہوئی پٹری کی جگہ لکڑی کا ٹکڑا لگایا گیا تھا دوسری جانب ریلوے کے سیول اور میکینیکل شعبے کا حادثے کی ذمہ داری لینے سے انکار دونوں ڈیپارٹمنٹس نے حادثے کا ملبا ایک دوسرے پر ڈال دیا جوائنٹ سیٹیفکیٹ میں چھ افسران کے ماہ بیانی تفاقرائے بھی نہیں پایا گیا وزیرے ریلوے خواجہ سعاد رفیق نے حادثے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان کیا ہے مجھترکہ مفادات کانسل کی منظوری کے بعد ساتھویں ڈیجیٹل مردم شماری کا گزٹ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا پاکستان کی کل آبادی چوبیس کروڑ چودہ لاکھ نینانوے ہزار چار سو اکٹس ریکارڈ کی گئی آبادی میں اضافے کی شرعہ دو اشاریہ پانچ پانچ فیصد ہے پاکستان کی دہی آبادی اکسٹھ اشاریہ ایک آٹھ فیصد جبکہ شہری آبادی اٹس اشاریہ آٹھ دو فیصد ہے پاکستان کی شہری آبادی نو کروڑ سنتیس لاکھ پچاس ہزار سات سو چوبیس افراد پر مجتمل ہے جبکہ پاکستان کی دہی آبادی چودہ کروڑ ستتر لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو سات ہے حیبر پختنخواہ کی کل آبادی چار کروڑ پچاسی لاکھ چھ ہزار پچانوے صوبہ سندھ کی کل آبادی پانچ کروڑ چھپن لاکھ چھانوے ہزار ایک سو سنتالس ہے صوبہ پنجاب کی کل آبادی بارہ کروڑ چھتر لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو بائیس اور بلوچستان کی کل آبادی ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ چورانوے ہزار چار سو دو ہے اسلام آباد کی آبادی تئیس لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہے ساتھوی خانہ و مردم شماری کے مطابق پنجاب میں آبادی کے اضافہ کی شہرہ دو اشارہ پانچ تین فیصد ہے سندھ میں دو اشارہ پانچ سات فیصد بلوچستان میں تین اشارہ دو سفر فیصد اور خیبر پختنخواہ میں دو اشارہ تین آٹھ فیصد ہے ساتھوی خانہ و مردم شماری کے مطابق اسلام آباد میں آبادی کی شہرہ دو اشارہ آٹھ سفر فیصد ہے بشاور ڈویئن میں کل آبادی ایک کروڑ پینتیس ہزار ایک سو اکتر لاہور ڈویئن کی کل آبادی دو کروڑ ستائیس لاکھ بہتر ہزار سات سو دس ہے نوٹیفیکشن کے مطابق کراچی ڈویئن کی کل آبادی دو کروڑ تین لاکھ بیاسی ہزار آٹسو اکیاسی اور کوٹر ڈویئن کی کل آبادی بیالیس لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو تریسٹھ ہے امان کے سلطان آرمڈ فورسز کے چیف آف سٹاف کی سربراہ پاک فضائیہ ائر مارشل زہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کے امور بین الاقوامی سیاسی صورتحال اور علاقائی پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سدھو نے معزز مہمان کو تربیتی شعبے میں اصلاحات کے ذریعے پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے سے متعلق آگاہ کیا ائر چیف نے اسکری تعاون تربیتی شعبوں بالخصوص سائبر الیکٹرانک وارفیر سپیس اور دیگر شعباجات میں پہلے سے موجود تعلقات کو مزید فروغ دینے کے پختہ عظم کا اعادہ کیا سربراہ پاک فضائیہ نے کہا کہ پاکستان برادر ملک امان کے ساتھ اپنے مضبوط سفارتی اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وائس ایڈمیرل عبداللہ بن خامسل رئیسی نے پاک فضائیہ کے اہل کاروں کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دونوں سربراہان نے مشترکہ فضائی مشکوں کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا آئل انڈ گیس ریگولیٹری آتھارٹی ریکارڈ شپانے میں مصروف آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے طلب کی گئی دستاویزات فراہم کرنے میں ٹال مٹول آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں آتھارٹی کی جانب سے قومی خزانے میں ایک آراب ہتتر کروڑ پر جمانہ کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے اوگرہ کی منمانیاں لا محدود لائسنسز کا اجرا خاتوں میں گھپلے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے حساب مانگنے پر لارے دنیا نیوز کو دستیاب دستاویزات کے مطابق اوگرہ نے ریگولیٹری فیس اور ریونیو قومی خزانے میں جمع نہیں کرایا ریگولیٹری فیسوں کی مد میں ایک ارب بہتر کروڑ روپے بھی جمع نہیں کرائے گئے ذرائع کے مطابق آڈیٹر جنرل اور ہر آلہ فورم کی جانب سے بار بار ریکارڈ مانگا گیا مگر آتھارٹی نے جواب دینا تک گوارہ نہ کیا اوگرہ نے آڈیٹر جنرل آفیس اور وزارت قانون کی رائے کو بھی اہمیت نہ دی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں چھالیس پیسے کا اضافہ ڈالر دو سو ستاسی روپے تنتالیس پیسے کا ہو گیا دوسری جانب سٹاک مارکٹ میں ایک سو نینانوے پوائنٹس کمی ریکارڈ ہوئی اور ہنڈرڈ انڈیکس اٹھالیس ہزار تین سو چیاسی پوائنٹس پر بند ہوا یہ ریپورٹ دیکھئے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چھالیس پیسے اضافہ ہوا اور ڈالر دو سو ستاسی روپے تنتالیس پیسے پر بند ہوا ڈیلرز کا کہنا ہے کہ عالمی ادائیگیوں کے باعث روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے کا اضافہ ہوا اور عوام کے لیے امریکی کرنسی دو سو چورانے روپے کی ہو گئی اس کے علاوے سٹاک مارکٹ میں کریڈنگ کے آغاز پر تین سو سزائر پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تاہم انویسٹرز نے بعد میں شیئرز بیشنے کو ترجی دی جس کی وجہ سے مارکٹ اختتام پر منفی زون میں بند ہوئی بروکرز کا کہنا ہے کہ سیاسی میدان میں غیر اقینی قبائس انویسٹرز مہتات رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں